تو شیطان میل مس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جنہیں شیطان لگت کر خبتی بنا دے یعنی قیامت کے دن سودخور اس طرح کھڑا ہوتا جیسے آسے قدہ خبتی کھڑا ہوگا یعنی اس کی پاگلوں جیسی حرکتوں سے ہر کوئی سے پہچار لے گا یہ سودخور ہے قیامت کا معاملہ جب ہوگا سو ہوگا دنیا میں بھی اس کی حرکتیں کوئی پاگلوں سے کم نہیں وہ مال کمانے کی محبت میں جیتا اور مال کمانے کی محبت میں مرتا ہے وہاں بھی کوئی سودخور ہی ہوگا جس نے کہیں یہ سوال کیا تھا کہ بھائی کہا جانا پسند کرو گے جنت میں یا جہنم میں تو نے جواب دیا چاہاں دو پیسے کا فائدہ ہو ہم تو وہ ہی جائیں گے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے سودخوروں کے لئے اعلان جنگ کیا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم سودخور اسے پاز نائے تو اللہ اور اس کے حسول کے علانے جنگ سن لو سوچئے جس کے ساتھ اللہ اور اس کا حسول اعلان جنگ کر لے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ ایسی علانے جنگ کے نتیجہ ہے کہ سودخوروں میں زلت اور نقبت کا شکار ہے خود پاکستان کے حال دیکھ لیجئے کہ سودھوں گرزے کی حداء سے ہم آئین ایف کے غلام بن چکے ہیں وہ حندو frighten سے مطالبہ کرتے ہیں پیسری کے ن bathroom براشو ہم برادتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسری م HemСпفر نہیں کر تو ہم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ؟ کو gouverنر بن دو فلام کو گورنر صحب دا دو وہ کہتے ہیں باغٹم بن جو مرغان بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مرغہ بن جو ہم مرغہ بن جاتے ہیں غرض یہ ہے ہم بلا جھو چورا ان کا ہر حکم بار لیتے ہیں آخر کیوں نہ مانے علی وقار آخر کیوں نہ مانے ہماری کردنے ان کے کرد کے دو پلے دبی ہوئی ہیں اب تو ہمیں وہ اس لیے کرد دیتے ہیں تاکہ ان کے پہلے سے دیئے کردوں کی قسط ادا کرنے کے قابل ہو جائے افسوس ہے ہماری مسلمانی پر کہ ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے ہم یہودیاں اور لورب کے خلان ٹن چکے ہیں یہ رب کی خلانی طرح سامند ہوا تو یہ رب کی خلانی طرح سامند ہوا تو مجھ گے تو گلا تم سے ہے یہ رب سے نہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے حصول نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کا حساب لکھنے والے پر اور سود کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے وبار کے دیتر قسم ہے سب سے اتنا قسم ایسے ہے کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سودی کرم کھانا چکتی زنا سے سخت گناہ ہے حضرت عمر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں سود پھیل جائے وہ یقیناً کاز سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جس قوم میں رسول پھیل جائے وہ محروبیت میں گفتار ہو جاتی ہے میرے دوستوں غور کیجئے آقا کے ان ارشادات پر اور پھر دیکھیں اپنی حالت آقا نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچا ثابت ہو رہا ہے سود کے عام ہونے کی وجہ سے غربت قاعت میں گئی اپنے عروض پر ہے اور ایشہ پلشان ہے رشوت کے عام ہونے کی وجہ سے ہم محروبیت کا شکار ہے کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کا تصور بھی کر سکتا ہے لیکن مقام جو اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بدتر ترین ہے وہ دن حراب کیا جا رہا ہے بلکہ حد تو یہ ہے کہ خود مسلمان اس کو جیس ثابت کر رہے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں مقالے لکھے جا رہے ہیں سیمینال کیا جا رہے ہیں اور ثابت کیا جا رہے ہیں کہ جناب شخصی قرضوں پر جسود لیا جاتا تھا وہ تو حرام تھا لیکن بینکہ اور کاروبائی کے سوز حرام نہیں ہے خدا نہ کریں کئی کل مسلمان یہ کہیں کہ حضور کے زمانے کی شراب حرام تھی لیکن دور جدید کی شراب حرام نہیں ہے حضور کے زمانے کا ناج کرنا حرام تھا لیکن دور جدید کا ناج کرنا حرام نہیں ہے حضور کے زمانے کا جوہ تو حرام تھا لیکن دور جدید کی لائٹری اور جوہ حرام نہیں ہے اللہ کے وندوں جو جس کل حرام تھی وہ آر بھی حرام ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے احکان کوئی بچوں کا اکیل نہیں یہ تو غیر متبدل احکان ہے زمین آسمان سورج چاند ستارے سب کچھ بدل سکتے ہیں لیکن اللہ کے احکان نہیں بدل سکتے اصل بات تو وہ ہے جو شاعر نے کہی ہے ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان حرم خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں والسلام